موسیقی آج بیو تری سکسٹی میں افغانستان سے انقلاع کے بعد امریکہ غیر محفوظ ہوا ہے سابق امریکی فوجی سربراہان امریکی محکمہ انصاف تحقیقات کر رہا ہے کہ آیا ٹرمپ نے جاسوسی کے قانون کی خلاف ورزی کی لیکن یہ جاسوسی ایکٹ آخر ہے کیا؟ جانیں گے آج کے شو میں امریکہ میں سینسرشپ کے ان سخت قوانین کے تحت لگ بھگ ایک ہزار لوگوں کو سزا دی گئی اور سی ڈی سی کی کووڈ سے متعلق گائیڈ لائنز میں ترمیم پابندیوں میں نرمی پر چند ہلکے پریشان میری بڑی تشویش یہ ہے کہ قرنٹینہ ختم کرنے سے آپ خود ایسے بہت سے افراد کو مزید خطرے میں ڈال رہے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیو تری سکسٹی اور میں ہوں سعوداللہ خالد امریکہ کے افغانستان اور مشرق وستہ کے لیے سابق فوجی کمانڈرز کے مطابق افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاع کے نتیجے میں امریکہ پہلے سے زیادہ محفوظ نہیں ہوا اور صدر ٹرمپ اور صدر بائیڈن کے افغانستان سے تمام فوجی دستوں کو نکالنے کے فیصلے سے کابل طالبان کے ہاتھوں میں چلا گیا یوئیس سینٹرل کمانڈ کے سابق سربراہان ریٹائر جنرل فرانک میکنزی اور ریٹائر جنرل جوزف ووٹل نے امریکہ اور نیٹو افواج کی افغانستان میں بیس سال کی جنگ کے خاتمے اور اتحادی افواج کے افغانستان سے انخلاع کے ایک سال بعد وائس آف امریکہ سے خصوصی باتشیت میں کہا کہ افغانستان سے تمام امریکی فوجی دستوں کے نکالنے کا فیصلہ کابل پر طالبان کے قبضے کی وجہ بنا جنرل میکنزی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں خفیہ معلومات جمع کرنے کا عمل انخلاع سے پہلے کے مقابلے میں کم ہو گیا ہے اور وہ نہیں سمجھتے کہ افغانستان سے انخلاع سے امریکہ زیادہ محفوظ ہوا ہے دراصل میں نہیں مانتا کہ افغانستان سے انخلاع کے نتیجے میں ہم زیادہ محفوظ ہوئے ہیں لیکن میں یہ بھی کہوں گا شاید یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا اس کی حقیقت سامنے آنے میں ابھی وقت لگے گا مجھے امید نہیں تھی کہ یہ رات و رات ہو جائے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی محفوظ جگہ پر ہیں کیونکہ ہم نے اس کاروائی پر عمل درامت کیا جبکہ جنرل وارٹل کا کہنا تھا کہ الکائدہ کے رہنما ایمن الزواہری کے خلاف حالیہ امریکی ڈرون حملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ نے کسی حد تک انٹیلیجنس کے آپریشنز کو برقرار رکھا ہے لیکن ان صلاحیتوں میں کمی ضرور آئی ہے افغانستان سے اتحادی افواج کے انخلاع اور طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغان شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے ایک طرف وہ شدید مالی مسائل کا شکار ہیں تو دوسری طرف طالبان مختلف پابندیاں بھی آئید کر رہے ہیں افغانستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ان شدید مالی مسائل سے فاقعشی پر مجبور ہے افغان شہریوں کی مشکلات ہیں کیا جانتے ہیں انہی کی زبانی نظر الاسلام کی اس ریپورٹ میں زندگی ایسی ہے جیسے کسی جانور کی ہو بہت مشکلات ہیں آج اگر کھانا کھاتی ہو تو کل کی فکر پڑ جاتی ہے اگلے دن کھاتی ہوں تو اس سے اگلے دن کی فکر لاحق ہو جاتی ہے گھر کا کرایا عرق سے ہے آپ سمجھئے کہ روزمرہ زندگی میں ایک دن کا خرچہ کم سے کم پانچ سو افغانی ہے میرا گھرانا پانچ افراد پر مشتمل ہیں میری مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب محروف ہی نہ ہو ان حالات کو دیکھ کر مجھے ناومیدی کا احساس ہوتا ہے کہ آخر کب تک ہم اس تاریخی میں زندگی گزاریں گے اساتذہ سخت تکلیف میں مبتلہ ہیں مالی حالات خراب ہیں جس کے بعد لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں میں اپنے شاگردوں کو دری زبان سکھاتی تھی دسوی گیاروی اور باروی جماعت کو اب طالبان نے لڑکیوں کے سکول بند کیے ہوئے ہیں مجھے یہ ہرگز اچھا نہیں لگتا اس سے اساتذہ اور طلبہ میں ڈپریشن پھیلتا ہے بہت سارے اساتذہ اور طلبہ دماغی امراض میں مبتلہ ہو گئے ہیں مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ میری شاگرد اسکول سے کیوں دور ہیں میری شاگرد بہت اداس ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں ان کے عصاب متاثر ہو رہے ہیں اپنے گھروں میں محصور ہیں ایک سال ہو چکا ہے تمام اسکول بند ہیں طالبان یہی کہتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے وہ اسکول کھولنا چاہتے ہیں لیکن ایک سال ہو چکا ہے وہ اسکول کھولنے کے حق میں ہرگز نہیں ہیں وہ اسکول کھولنے کے خلاف ہیں میں چاہتی ہوں کہ اسکول دوبارہ کھل جائیں طالبات دوبارہ سکول آنا شروع ہو جائیں پہلے میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کام کرتا تھا طالبان کے آنے کے بعد ہر قسم کا روزگار ختم ہو گیا مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا کیا جائے اس ملک میں دوسری ممالک میں ہمیں مہاجر کہا جاتا ہے لیکن اس زمین پر بھی ہمارے لئے کچھ نہیں بچا اب ہم اپنی ہی ملک میں گدہ گر بن گئے ہیں اور نظر اتارتے ہیں میری دل کی خبر اللہ کو ہے ہر دین روتے ہوئے گزر جاتا ہے لوگ دس روپے تو دے دیتے ہیں لیکن بے حساب کوستے ہیں اس جوانی میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو خود کو خجالت کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک سال کے بارے میں یہی کہوں گا کہ باہزر روزگار چھوڑ کر بھیق مانگنا شروع کر دی ہے افغانستان پر گزشتہ ورس طالبان کے کنٹرول کے بعد دھائی لاکھ کے قریب افغان شہری پاکستان آ چکے ان پناگزینوں کو پاکستان میں کے مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے حل کے لیے کیا اقتامات کیا جا رہے ہیں وائس اف امریکہ کے جلیل اختر نے یہی جاننے کی کوشش کی اقوام متحدہ کے ادارہ رائے مہاجرین کے ترجمان کیسر خان آفریدی سے حکومت کے آداد و شمار کے مطابق تقریباً ڈھائی لاکھ لوگ جو ہیں وہ اگس سے اب تک پاکستان آ چکے ہیں میرے خیال میں یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن جو آداد و شمار حکومت جو ان کے فگر سے ہیں وہ تقریباً ڈھائی لاکھ لوگ ہیں اور یہ لوگ مختلف شہروں میں خیبر پختنخواہ میں بلوچستان میں اسلامباد میں اور بھی بہت سے شہروں میں یہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ان ہڈائی لاکھ افکان شہریوں کے قانونی سٹیٹس کا تائین ہونا کیوں ضروری ہے ابھی تو یہ لوگ یہاں پہ ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے ایزائیلم سیکرز ہیں پناہ گزین ہے تو حکومت کے ساتھ اس سلسلے میں ہماری بات چیت چل بھی رہی ہے اور ایڈوکیسی بھی ہم کرتے ہیں حکومت کے ساتھ کہ ہم کوئی ایسا لاعمل تے کریں ایک ایسی پالیسی مرتب دیں تاکہ ان لوگوں کو جن لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے اغوانستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ بھی نہیں رہ سکتے اور یہاں پہ بھی ان کو چیلنجز کا سامنا ہے تو یہ جو ورنریبل لوگوں کو ہم پھر یہاں پہ سپورٹ کریں تو حکومت کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے جو چیلنجز ہیں پاکستان میں وہ ہم اس کو حل کر لیں مزرشتہ ایک سال کے دوران پاکستان آنے والی ان افغان شہریوں کی کیا مطالبات ہیں اس میں مختلف چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ڈائی لاک لوگ ہیں انہوں نے کچھ لوگوں نے مختلف ممالک کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں مختلف پروگرامز میں انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ وہ ہمیں بھی انہوں نے اپروچ کیا ہے یونی ایسی آر کو بھی اپروچ کیا ہے تو ان کی بھی سکریننگ جاری ہے ہم ان کو بھی سکرین کر رہے ہیں اب یہ جو ڈائی لاک لوگ ہیں اس میں سے اب ظاہر ہے یونی ایسی آر تو سب کو اس میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو باہر بیچا جائے تو یونی ایسی آر کا جو ریسیٹلمنٹ کا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے یہ جو ڈائی لاک لوگ ہیں اس میں سے ہم جو ولنربل لوگ ہوتے ہیں جن کے مختلف پروفائلز ہوتے ہیں جن کی زندگی اغانستان میں بھی خطرے میں ہے اور یہاں پہ بھی وہ جو ہے وہ نہیں رہ سکتے تو ان کو ترڈ کنٹری سیٹلمنٹ کیلئے ہمیں ایک کوٹا ملتا ہے ان ممالک سے اور وہ بہت لیمیٹڈ کوٹا ہوتا ہے مثلا دو ہزار بائیس میں اگر ہمیں تین چار پانچ ہزار کا کوٹا ملتا ہے تو پھر دو ہزار تائیس میں پھر پچیس میں تو ہم ان پورے لوگوں میں سے جتنے بھی یہ ڈائی یا تین لگ جتنے بھی ہیں ان میں سے ہم ونربل لوگوں کو کا تائین کرتے ہیں ایڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ہی ہم ان کو پروسس کرتے ہیں تو یہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا کوٹا ہے اس وقت سیکڑوں کی تعداد میں افغان شہری عارضی جگہوں پہ اسلام آباد میں مقیم ہے یو این ایچ سی آر کس طرح ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم جلد از جل کوئی ایسا لاعمل دیکھ کریں تاکہ یہ جو اغوان ہیں اس میں جن کی اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زندگی کو اغوانستان میں خطرہ ہے اور یہاں پہ بھی ان کو چیلنجز کا سامنا ہے تاکہ ہم ایسے اغوانوں کو یہاں پہ بھی یہاں پہ سپورٹ سپورٹ دیں تو اس سلسلے میں ہماری باتچی چل رہی حکومت کے ساتھ اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جل اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے گا اور اب کچھ بات امریکہ میں صدر ٹرم کے خلاف ہونے والی تحقیقات کے بارے میں ماہرین سمجھتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے عدالتی کاروائی سے متعلق دستاویزات کی تفصیل کو عام کرنے سے سابق صدر ڈانل ٹرم کے وائٹ ہاؤس سے حساس دستاویزات لے جانے کے بارے میں ممکنہ طور پر مجرمانہ تحقیقات کے معاملے پر زیادہ توجہ مرکوز ہوگی امریکہ بھی اب ایسے دوسرے جمہوری ممالک کی فیرس میں شامل ہو گیا ہے جہاں سابق رہنمائوں کے خلاف تحقیقات ہوئی ہیں ریاست فلوریڈا کے علاقے بیس پام بیچ میں ایک وفاقی میجسٹریٹ نے گزشتہ ہفتے ایک دستاویز فرم کے وائٹ ہاؤس سے دستاویزات لے جانے اور انہیں اپنی نیچی کلب اور رہائش کا مارال آگو میں محفوظ کرنے کے بارے میں بتاتی ہیں جن جرائم کی تحقیقات کی جا رہی ہیں ان میں تفائی معلومات کو جان بوجھ کر اپنے پاس رکھنا شامل ہے چالیس برس تک امریکی سفارتکار کے طور پر کام کرنے والی ایک باہر کا کہنا ہے کہ وہ خفیہ دستاویزات کو لے جانے سے قومی سلامتی کو پیدا ہونے والے خطرے سے پریشان ہے ہمیں ابھی دک معلوم نہیں کہ دستاویزات کیا ہیں لیکن آپ کو میں بتا سکتی ہوں کہ میں نے چھبیس سال عالی خفیہ سیکیورٹی کلیرنس کے ساتھ کام کیا اور ان سالوں میں سے زیادہ تر میرے پاس ایسی آئی کلیرنس یا خصوصی کمپارٹمنٹل انفارمیشن کلیرنس بھی تھی اور وہ دستاویزات واقعی نایاب ہیں در حقیقت وہ وائٹ ہاؤس سے باہر چلے گئے صرف یہی نہیں کہ وہ وائٹ ہاؤس سے باہر نکلے وہ انہیں مارالاگو لے گئے جہاں آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ان دستاویزات تک رسائی حاصل کر سکتا تھا ٹرمپ کسی بھی غلط کام سے انکار کرتے ہیں اور ان کے حامی مارالاگو میں ایف بی آئی کی تلاشی کو زیادتی قرار دے رہے ہیں متعدد ریپبلکن منتخب عہدداروں نے کہا کہ تحقیقات سے امریکہ برائے نام جمہوریہ یا بنانا ریپبلک بن کر رہ جائے گا فلوریڈا کے ریپبلکن سینیٹر ماکو روبیو نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا لیکن ایک اور ماہر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دنیا بھر کی جمہوریتوں کر چیل بھیج دیا گیا قانونی کاروائیوں کے سلسلے جیسے لاتینی امریکہ میں برازیل میں مختلف سابق صدور کے ساتھ فرانس میں نیکولیس سرکوزی جنوبی افریقہ میں جیکب زومہ اور اسرائیل میں بنجومن نیتن یاہو کے مقدمات کے معاملات لیکن جیمز یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ٹرمپ پر فرد جرم آئد کی گئی تو یہ قوم کے لیے پہلا واقعہ ہوگا امریکہ کے لیے واقعی ایسا معاملہ ہے جو پہلے نہیں ہوا آخری مرتبہ امریکہ کو اسی جیسے مسئلے کا سامنا اس وقت کرنا پڑا تھا وہ یقیناً ریچرڈ نیکسن کے ساتھ وارٹر گیٹ کے بعد تھا اور اس مدت کی دوران اس وقت کے صدر فورڈ نے اس خیال کے ساتھ نیکسن کو امریکہ کو دوسرے ممالک سے مختلف بناتا ہے آپ کے پاس ایک سابق صدر ہے جو ایک ایسی جماعت کو کنٹرول کرتا ہے جو ہمارے ملک میں سیاسی اشرافیہ کے درمیان سیاسی اظہار کے دو اہم ذرائع میں سے ایک کو ایک ایسے فرد سے منسرک کرتی ہے جس پر فرد جرم آئیت کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہاں اسلحہ کا مسئلہ ہے جو بڑھ رہا ہے جو جنوبی کوریا میں نہیں ہے آپ کو جس کا سامنا فرانس میں نہیں ہے اور وہ اسرائیل میں بھی نہیں ہے وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو جو ایک ڈیموکریٹ ہے صرف میڈیا ریپورٹ سے ایف بی آئی کی مارالاغوں میں تلاشی کی کاروائی کا علم ہوا اور یہ ایک محکمہ انصاف آزادانہ طور پر اپنی تحقیقات کرتا ہے سنڈی سین کے ساتھ ندیم یاکوب وائس آف امریکا امریکی وفاقی تحقیقات ادارے ایف بی آئی کے اہلکاروں نے قومی سلامتی کی معلومات کی حفاظت سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کے شبے میں سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کی رہائش گا کی تلاشی لی تھی ان قوانین میں جاسوسی یا ایسپیناج ایکٹ کی ممکنہ خلاف ورزی بھی شامل ہے یہ ایسپیناج ایکٹ ہے کیا جانتے ہیں ایرام آباس ایسپیناج امریکہ کے تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے جن وفاقی قوانین کو بنیاد بنا کر ریاست فلوریڈا میں سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کی رہائش گا کی تلاشی لی اس میں جاسوسی سے متعلق یا ایسپیناج ایکٹ صفحہ سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات کی دشمن اناثر تک رسائی کو ناممکن بنانا تھا اس میں تصویین کھینچنا یا معلومات کی نقل بنانا بھی شامل تھا پھر سن 1918 میں اس قانون کو مزید سخت کیا گیا اور اس میں ایسی شقے شامل کی گئی جس میں امریکی حکومت اور فوج کی جنگ عظیم اول میں شمولیت پر تنقید کرنا بھی غیر قانونی قرار دیا گیا امریکی تاریخ کے پروفیسر سیم لبوک کے مطابق امریکہ میں سینسرشپ کے ان سخت قوانین کے تحت لگ بھگ ایک ہزار لوگوں کو سزا دی گئی مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس کے بعد حکومت کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور کانگرس انیس سو بیس میں ان شکو کو واپس لینے پر مجبور ہو گئی یہ قانون آج کے دور میں کیسے لاغو ہوتا ہے اگرچہ نام سے لگتا ہے کہ یہ قانون صرف جاسوسی کے دوران اسے زیادہ تر حساس معلومات افشا کرنے والوں کے خلاف استعمال کیا گیا جورج میسن یونیورسٹی کے پروفیسر سیم لبوک کے مطابق سابق صدر اوباما کے دور میں اس قانون کا استعمال باقی صدور کے مقابلے میں سب سے زیادہ کیا گیا ان کی انتظامیہ نے میڈیا کو حساس معلومات لیگ کرنے والے آٹھ لوگوں پر اسپیناج ایکٹ کے تحت فرد جرم آیت کی جبکہ سابق صدر ٹرمپ کے دور میں کم سے کم مزید چھے لوگوں پر اس قانون کے تحت فرد جرم آیت کی گئی تھی اس قانون کی ایسی شکوں کے تحت جن کا تعلق حساس معلومات رکھنے یا لیگ کی جانے سے مجرم کو جرم آن اور دس سال تک قید ہو سکتی ہے امریکی صدور کو دستویزات کو دی کلاسیفائی کر دے اور سابق صدر ٹرمپ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ تمام دستویزات جو وہ اپنے ساتھ وائٹ ہاؤس سے لے کار کے لیے حکومتی ریکار کو اپنے ذاتی قبضے میں لینا غیر قانونی ہے ادھر امریکہ میں بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ جاسوسی سے متعلق اس ایکٹ کا حساس معلومات کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال تو ٹھیک ہے لیکن ساتھ یہ بھی یقینی بنانی چاہیے کہ اس ایکٹ سے آزادی صحافت پر قد نہ لگے ایرم اباسی وائس اف امریکہ واشننٹن اور اب دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس دنیا میں اس وقت کہاں تک پہنچا ہے عالمی وبا کے تقریبا پچھلے دھائی سالوں کے دوران دنیا بھر میں تقریبا پینسٹھ لاک افراد اس سے ہلاک ہو چکے اور کروڑوں کا طرز زندگی متاثر ہوا ہے بیماریوں کی روک تام کے امریکی ادارے سی ڈی سی نے اب کرونا وائرس کی گائیڈ لائنز میں ترمیم کی یہ ترمیم جو اب اس وقت کی گئی ہیں اور یہ ہدایات پریشانی کی وجہ بھی بن رہی ہے کچھ لوگوں کے لیے لیکن ایک طبقہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اب وبا سے آگے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے سبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ یہ ترمیم کوویڈ نائنٹین کے بارے میں موجودہ انتظامیہ کے نکتہ نظر میں کتنی اہم تبدیلی کی نشاندہ ہی کرتی ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لی یا جو کسی کوویڈ پازیٹی فرد کے ساتھ رابطے میں آئے ہوں وہ کرنٹینہ کے بجائے دس کی کمیونیٹی میں اٹھاون فیصد سے زیادہ ہے چالیس ہزار ہفتان میں اور پانچ ہزار آئی سی او میں داخل ہو رہے ہیں تین ہزار ہفتہ بار امبات اور ایک لاکھ روزانہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں سی ڈی سی کی نئی گائیڈ لائنز ریت میں سر چھپانے کے مترادف ہیں جبکہ اوہائیو سٹیٹ یونیورسٹی کالج آف میڈیسن میں دوسرے سال کی طالبہ بھاگے رتی گان سین کی ٹوئیٹ میں اپنے والدین کے لیے پریشانی آیا تھی انہوں نے لکھا کہ ان کا دل دکھتا ہے کہ امریکی صحت عامہ کی پالیسی نے بازابتہ طور پر ان لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے جن کی ہمیں حفاظت کرنی تھی میں اپنے دونوں والدین کے لیے خوف سدا ہوں ایسے مریض جنہیں خطرہ زیادہ ہے یا جن کا مدافیت دی نظام کمزور ہے میری بڑی تشویش یہ ہے کہ قرانتینہ ختم کرنے سے آپ خود ایسے بہت کے ساتھ بابستہ اور نیشول میٹرو کرونا وائرس ٹیسک فورس کے چیئرمن ڈاکٹر ایلکس جہنگیر سی ڈی سی کی ہدایات کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے خیال میں سی ڈی سی کی نئی ہدایات سے ہم اس وابا کی موجودگی میں بھی محفوظ رہتے ہوئے معمول کی زندگی گزار پائیں گے لیکن یہ ہر فرط کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو اپنے پڑوس اور کمیونٹی میں باہر نہ جائیں جب تک کہ آپ ٹھیک نہ ہو جائیں اگر آپ کسی کمزور مطافیت والے کے اردگرد ہیں تو ٹیسٹ کروائیں اور ماسک سی ڈی سی کے مطابق ویکسین اور پچھلے انفیکشن کی وجہ سے آبادی میں قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے اور پھر لوگوں کو شدید بیماری اور موت سے بچانے کے لئے بہت سے وسائل بھی اب دستیاب ہیں اس کے ساتھ محکمے نے اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ لچکدار برطانیہ نے ویکسین تیار کرنے والی کمپنی مرڈرنہ کی بنائی ہوئی ویکسین کے استعمال کی منظوری دی ہے جو اومیکرون اور اصل وائرس کے خلاف لڑنے کی صلاحیت رکھی ہے توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ میں بھی اس ویکسین کی منظوری کے لیے جلدی خوراک اور رگیات کے امریکی ادارے ایف ڈی اے کو درخواست دی جائے گی سباش خان وائس اف امریکہ فیر فیکس ورجین اور اب ہم آپ لیے چلتے ہیں بھارت جہاں پورے ملک کو انٹرنیٹ تک رسائی دینے کی کوشش نے کروڑوں لوگوں کو نئی ڈیجٹل ٹکنالوجیز تک رسائی حاصل کرنے مدد کی ہے ان میں ایک ڈیجٹل پیمنٹ سسٹم یا ادائیگی کا نظام ہے جس سے ملک کے دہی علاقوں میں بھی لین دن کے پرانے طریقے تبدیل ہو رہے ہیں پچھلے ایک سال میں شمالی ہندوستان میز گاؤں کے سبزیوں کے دکاندار کو ادائیگی کرنے کی طریقے میں ڈرامائی تبدیل یہ نظر آئی ہے پیسے دینے کے بجائے وہ ایک سادہ سسٹم استعمال کرتے ہیں جس میں آن لائن ادائیگی کرنے کے لیے سمارٹ فون پر کوڈ سکین کرنا ہوتا ہے ایک ایسے وقت میں جب انٹرنیٹ تک رسائی اور سستے سمارٹ فون ہندوستان میں کم آمدنی والے تب پہنچ رہے ہیں چھوٹے سٹالز اور دکانے بڑے شہروں کے سٹوروں کی طرح دیجیٹل ادائیگی کی طرف جا رہی ہیں لیکن کریڈٹ یا ڈیبیٹ کارڈ کے بجائے وہ بھارت کا ادائیگی کا یکسا انٹر فیس استعمال کرتے ہیں جو سستہ آسان اور تیز رفتار ہے اس میں دکانداروں کی لئے کوئی فیس شامل نہیں ہے اور اس کے ذریعے چھوٹے سی چھوٹے لیندین کو بینک اکاؤنٹس میں فوری منتقل کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے وزیراعظم نریندر مودی نے یوم آزادی کے خطاب میں کہا کہ اس طرح کی اختیرات دہی علاقوں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں ادائیگی کا یہ نظام حکومت کی ایک کوشش کے تحت تیار کیا گیا ہے یہ ہندوستان کے دہی علاقوں کو دیجی دور میں شامل کرنے واری تبدیلیوں میں سے ایک ہے کیونکہ ملک کی انتہائی وسی غیر روایتی معیشت جس پر نقدی کا غلبہ ہے آن لائن ادائیگیوں میں تبدیل ہو رہی ہے اس دکان کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کے تقریباً ستر فیصد سارفین نے آن لائن ادائیگی شروع کر دی ہے جس نے اس کی زندگی کو آسان بنا دیا ہے جب بھی میں اپنے بزنس اکاؤنٹ میں فون پہ یا گوگل پہ ایپ کھولتا ہوں تو میرا سارا کاروباری لین دین مکمل ہوتا ہے اور میں آسانی سے اپنے سسٹم سے بل کٹ سکتا ہوں نقد کاروبار میں رقم لینے اسے گننے میں وقت لگتا ہے پھر مجھے بینک جا کر پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں ڈیجیٹل طریقے سے ادائی لین دین کو آسان بنا کر کاروبار کو فروغ دیتی ہے جیسے گاؤں کے میلے میں سٹولز کے مالکان کو پیسوں کو چوری چکاری کے ڈر سے محفوظ رکھنے کی فکر نہیں ہے اور نائی سارفین کو پیسے ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے پہلے ہوتا تھا بیڑ بھار میں ہوتا تھا جاؤ تو وہاں پہ تھوڑی مشکل ہوتی تھی دکت ہوتی تھی کہ کوئی والیٹ نہ لے جانا کچھ نہیں کرنا آپ کو ڈائریکٹ پیمنٹ کر سکتے فون سے بہرحال اس نظام میں کچھ خامیوں پر قابو پانا اب بھی باقی ہے انٹرنیٹ کی رفتار بھی ایک چیلنج بن سکتی ہے اور اگرچہ انٹرنیٹ تک رسائی بڑھ کر تقریبا ستر کروڑ ہو گئی ہے لیکن بہت سے لوگ اب بھی اس سے محروم ہیں تاہم یہ امکان ہے کہ تیز رفتار بیش رفت کے ساتھ ہندوستان کے ڈیجیٹل فوٹ پرنٹ کو پھیلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی انجنا پسریچہ کے ساتھ شہناز عزیز وائس آف امریکہ پاکستان کے بلیے بھی ان ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز میں ایک بہت بڑا حد تک ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا کی اہم خبروں کے لیے اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی facebook.com ویو اے اردو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے اور ٹویٹر انسکرگیم پر ہمارا ہینڈل ہے ایڈ ویو اے اردو اب تک کے لیے اتنا ہی صدی اللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا پیس